اسلام علیکم میری پیاری یوٹیپ فیملی کیا حال چالے الحمدللہ آپ کی دعا سے میں بالکل ٹھیک ہوں خیر خیریت سے ہوں آپ لوگ بتائیں کیسے ہیں میری بہنے بھائی بچے آنٹی اللہ سب کو خیر خیریت سے رکھے اپنے ایمان میں رکھے خوش رکھے عباد رکھے اور ساری مصیبت اور پرشانیوں سے دور رکھے آمین اور جو بیمار ہے اللہ نے صحت اطاع فرمائے آج میں بنا رہی تھی دیسی گھی یہ جو بٹر ہے کیری گولڈ بٹر اس کا میں دیسی گھی بناتی ہوں یہ ایک بچے نے فرمائش کی تھی کہ مجھے طریقہ بتائیں دیسی گھی بنانے کا تو اس پہ جو ہے نا میں دیسی گھی بنا رہی ہوں یہ کس طریقے سے بناتی ہوں یہ 250 گرام کا یہ آئرش بٹر ہے یہ یہاں سے مل جاتا ہے لیڈلز پہ کافلنڈ پہ فینی پہ ہر جگہ سے مل جاتا ہے تو میں یہ نا بارہ جو ہوتے ہیں پیسز لے لیتی ہوں 250 گرام کا ایک ہے اور آپ دیکھیں آدھا کلو میں دو پیس آتے ہیں تو یہ میں بارہ لے لیتی ہوں اور اس کا میں گھی بنا کے رکھ دیتی ہوں آج میں سپیشلی جو تھا نا میرے جو بڑا بیٹا ہے اس نے کہا تھا ماما آپ دفعہ ایک دفعہ یہ ویڈیو ذرا آپ جو ہے نا یوٹیوب پہ بھی لگائیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بنا دیتی ہوں تو یہ جو بالٹی ہے نا باپ کاؤن کی یہ ایک دفعہ میں کاؤف لینڈ سے لائی تھی اس کے بعد اسی بالٹی میں بارہ جو ہے نا میرے پیسز اس کا دیسی گھی بنا کے میں اس میں رکھ دیتی ہوں اور یہ گائے کا گھی بجائے بزار سے آپ جب لاتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ جب پراتھے بنائیں یا بریٹ پہ لگائیں تو بہت زیادہ اس کا دھوہ ہوتا ہے تو یہ جو دیسی گھی ہے میں دالوں میں بھی ڈالتی ہوں چاول میں بھی سبزیوں میں بھی زیادہ تر اور کبھی کبھا چکن بھی دیسی گھی میں بنا لیتی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا اکثریت زیادہ میرا جو دیسی گھی چلتا ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ گھر میں بنا کے آپ استعمال کریں تو یہ جو ہے میں نے بارہ پیسز لے کے اور یہ جو پتیلی ہے نا میرے پاس میں اس کی بھی آپ کو ایک سٹوری سناؤں گی یہ جو پتیلی ہے یہ میری مجھے یہاں پہ ٹونٹی ٹوئیئر ہو گئے ہیں اور میرے آنے سے دو سال پہلے میرے ہزبر نے یہ پتیلہ خریدا تھا یہ اس فرم کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے میں نے اس پتیلے کو پھینکا نہیں کیونکہ یہ اتنا اچھا سٹیل کا پتیلہ ہے نا یہ کمپنی کا تھا اور یہ کافی ایکسپینسف تھا اور اس پتیلے کا ایک ہینڈل ٹوٹ چکا ہے لیکن یہ پتیلہ جو ہے نا میں نے سٹارٹ صحیح رکھا ہی دیسی گھی بنانے کیلئے اس میں میں اور کچھ بھی نہیں بناتی زیادہ تر یا رس ملائی بناؤنا تو اس کو کھلے برطن میرے پاس اگر نہ ہو تو میں اس میں بنا لیتی ہوں ادروائز یہ گھی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ گھی بنانے کے بعد آپ نے پتیلے کو کیسے دھونا وہ بھی میں طریقہ بتاؤں گی میں ویسے سٹیل کے ہی برطن میں جو ہے نا دیسی گھی بناتی ہوں اور اس میں میں کتنی دفعہ چمچا ماروں گی اس کی جھاگ بلکل نہیں اتاروں گی اور آپ کے سامنے جو ہے نا میرا دیسی گھی رڈی ہوگا بہت ہی آسان طریقے سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایزی وے میں جو ہے نا ہر چیز کا طریقہ بتاؤں کہ میں کس طریقے سے کیا چیز استعمال کرتی ہوں اور کتنی مقدار میں کرتی ہوں تو یہ میں نے جو تھی نا بارہ پیسز لے لیے اور بارہ پیسز کا آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا بنے گا دیسی گھی دو اگر اس کے پیسز ہوں تو آدھا کلو بنتا ہے اور میرے پاس بارہ ہیں تو پھر یہ چھے کلو بن گیا بہرحال جی پلاسٹک کا چمچ میں نے اس میں یوز کرنا ہے یہ میں ساتھ چھوٹے چھوٹے آپ کو ٹپ بھی دے رہی تھی اور ساتھ جو تھا نا میں نے دیسی گھی کو وہ جو بٹر تھے نا آئرش بٹر سب سے بیسٹ میرے میں اپنے اس میں نظریہ سے کہہ رہی ہوں آپ اور بٹر بھی لے سکتی ہیں لیکن مجھے میرے گھر میں بچوں کو ہزبند کو یہی والا بٹر پسند ہے یہ کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ انگے بوٹ نہ لگی ہو جو جرمنی میں رہتے ہیں ان کو خاص طور پر ان کے لیے کہ جرمنی میں یہ جو بٹر ہے نا اکثر انگے بوٹ لگتا ہے کوفلنڈ لیڈر نیٹو فینی پہ اور اس پہ نورما پہ لگتا ہے تقریبا ہر سٹور جس میں کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں وہاں پہ یہ بٹر اکثر انگے بوٹ میں لگاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے جب انگے بوٹ لگتی ہے میں آپ کو سچ بتاؤں گی تو میں تقریبا ہر دفعہ جب بھی جاتی ہوں گروسری کے لیے پندرہ بیس لے آتی ہوں کبھی دس لانے ہوتے ہیں کچھ سٹور والوں نے پانچ لگائی ہوتے ہیں کہ پانچ سے زیادہ آپ لیں جا نہیں سکتے ایک بندہ پانچ پیسز لے کے جا سکتا ہے تو پھر یہ ہم تین بندے ہوتے ہیں تو پانچ پانچ لے آتے ہیں ادروائز ہی ہوتا ہے کچھ سٹور والے کچھ نہیں کہتے ہم لوگ جو انا کٹھا لے آتے ہیں تو میں رکھ دیتی ہوں دیسی گھی بنا کے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ دیسی گھی آپ کا خراب نہیں ہوتا بٹر کی ڈیٹ اگر ختم ہو جائے کیونکہ اس کی ڈیٹ بہت کم ہوتی ہے ایک مہینہ ڈیٹ مہینہ تو کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ میرے پاس بٹر بلکل نہیں ہے اور یہ انگے بوٹ میں بھی نہیں ہوتا پھر بھی میرے عزبن جو انا لے آ دے اب ہمیں آدھا دنوں نے ڈال دی ہوئی ہے اور اب ہم یہ ہی یوز کرتے ہیں میں نے تقریباً سارے بٹر چھوڑ دی میں سوائے آئرش بٹر کی بریڈ پہ بھی آئرش بٹر آپ نے دیکھا ہوگا میں اکثر اگر بریڈ والا بھی کسی چیز پہ لگا رہی ہوتی ہوں کہ اس میں سانچے میں تو وہ میرے پاس آئرش ہی ہوتا ہے بریڈ والا کبھی نمک والا کبھی بغیر نمک یہ بغیر نمک کے ہے یہ جو آئرش بٹر ہے نا اس کا کور گولڈن ہے یہ بغیر نمک کے ہے جو سلور کور کا ہے وہ نمک والا ہوتا ہے تو نمک والا دیسی کی مجھے پسند ویسے بہت ہے نمک والا لیکن بچوں کی وجہ سے میں پھر نمک والا نہیں لیتی کیونکہ ایک بندے کی پسند پہ تو نہیں نجاتے سب کو جو پسند ہے وہ ہی لینا چاہیے میں نے سارے بٹر کو فل آنچ رکھی ہوئی ہے ٹائمنگ رکھ کے آپ نے میں بتا رہی تھی ٹائمنگ رکھ کے آپ اس کو بنائیں بیس سے پچیس منٹ فل آنچ پہ آپ کا بٹر ریڈی اس میں آپ نے صرف تین دفعہ چمچ مارنا ہے اس کی کوئی جھاگنی اتارنی اور بہت ایزی وے میں یہ ہمارا دیسی گھی تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ دالوں میں یوز کریں سبزیوں میں کریں لوگ اس میں چکن بناتے ہیں گوش بھی بنتا ہے اور ہر چیز اس میں جو نا ہم زردہ بناتے ہیں اس میں اور بہت اچھی طریقے سے یہ ہمارا صاف ستھے طریقے سے ہمارا گھی بن جاتا اور ہم لوگ بنا کے رکھ لیتے ہیں پراتے بن جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک دفعہ میں نے چمچہ اب مارا ہے پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس میں چمچہ مارا اور جب دیسی گھی میں بنا رہی تھی میں سٹیل اس کے سر پہ کھڑے ہو کے بنا رہی تھی میں آگے پیچھے نہیں گئی تھی کیوں تاکہ یہ جلے نا اب پندرہ منٹ کے بعد پھر دیکھیں یہ دس منٹ گزرے ہیں اور اس کا یہ کلر آ گیا ہے میں نے کوئی جھاگ اس کی نہیں اتا رہی جو میں طریقہ خود کرتی ہوں نا میں آپ لوگوں کو وہی شیئر کروں گی اور اب جو آنچ فل ہے لیکن اب وہ جو آنچ نیچے سے وہ کم زیادہ ہو رہا چولا میرا چھوٹا والا چولا تھا لیکن فل آنچ پہ تھا کیونکہ دوسری طرف میں اور کھانا بنا رہی تھی اور یہ جو دیسی گھی ہے اب آپ دیکھیں میں نے دوسری دفعہ اس کے اندر چمچہ مارا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو تقریبا پہلے میں نے اس کو پندرہ منٹ کے بعد چمچہ مارا ہے اب میں بتا رہی تھی کہ یہ جو بالٹی ہے نا یہ میں نے ویسے دھوکے رکھی ہوتی ہے میرا دیسی گھی ختم ہو گیا تھا اس میں میں بارہ جو جو میں نے بارہ پیسیز ہے نا انہی کا بنا کر ڈالوں گی یہ فل بالٹی ہو جائے گی اس کو اچھے طریقے سے ٹیشو سے خوشک کر کے اس میں آپ دیسی گھی ڈالیں آپ کانچ کے برطن میں بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس جو چیز جس وقت اویل ایبل ہوتی ہے میں وہی جو انا اسی میں اپنا جو انا دیسی گھی بناوں تو میں ڈال لیتی ہوں جو چیز سامنے ہوتی ہے میری نظر کے بہرحال یہ تو پکا میں نے رکھا ہے اور ساتھ میں چائے کی جو چنی ہوتی ہے وہ اس کا بتا رہی تھی میرے پاس لوہے والی سوری سٹیل نہیں لوہے والی اور دوسری میرے پاس پلاسٹرک کی بھی تھی یہ جو لوہی والی ہے اس کے جو ہول ہے نا یہ تھوڑے بڑے ہیں اس لیے میں وہ یوس نہیں کرتی دیسی گھی کیلئے میں نے پکی پلاسٹرک والی رکھی ہوئے ہیں اس کو فوراں میں گھی بنا کے فوراں اس کو دھو دیتی ہوں اور لٹکا دیتی ہوں جب چاہیے ہوتا ہے تو میں لے لیتی ہوں آپ دیکھیں میں نے تیسری دفعہ اس میں چمچہ مارا ہے اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کی جھاگو پر آگیا لیکن جو وائٹ وائٹ ہے نا وہ ابھی اس کے اندر ہوگا چولہ میرا فل تھا اب میں نے آپ کے سامنے چولے کو آف کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ ٹائم رکھ کے پچیس منٹ دیکھ لیں میں بھی کہ آپ کا پچیس منٹ سے بھی کم ٹائم لگے اگر آپ نے سر پہ کھڑے ہو کے دیسی گھی بنانا ہے تاکہ آپ کا جلے بھی نہ سٹک میں بھی بن جاتا دیکھیں جس پلیٹ میں میں نے چمچ رکھا تھا اس سے بھی سارا میں نے اتار کے اپنے پتیلے میں واپس ڈال دیا تھا چیز کو کبھی بھی ضائع نہ کریں کیونکہ انسان بڑی مشکل سے جو انا کماتا ہے اور پھر گھر میں لاتا ہے اس لئے میں کوشش ہوتی ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کو میں ضائع نہ کروں میں آپ رہوں کو بھی کہتی ہوں کھانا اگر بچ جائے تو آپ کسی کو دے دیں پہلے تو اتنا بنائیں جو ختم ہو جائے اگر آپ کے پاس بچ جائے تو اپنے نیبرز میں کوئی غریب ہے تو اس کو دے دیں تو اب یہ دیکھیں جی میں نے چولہ کر دیا بن دیکھیں مسلسل اس میں جو عبال آ رہا ہے مسلسل آ رہا بالٹی میری خوشک ہے پونہ میرا خوشک ہے ڈھکن میرا خوشک ہے اگر آپ کا گیلا ہوگا تو اس میں فنگس کا خطرہ ہوتا ہے فنگس من علی کا اب یہ دیکھیں جی گھی کا کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ گائی کا گھی جو نا گائی کی جو بٹر تھا نا اس کا میں نے یہ گھی بنایا اور دیکھیں اچھا میں نے اس کو دیا پانچ منٹ پانچ سے دس منٹ دیا میں نے کچن کی ونڈو میں یہ پتیلہ رکھ دیا تھا کیوں کہ تھنڈ بہت زیادہ آپ کو پتا ہے ہمارا تمپریچر اس وقت مائنس ٹویل پہ جا رہا ہے اس وقت میری عزبن نے مجھے بتایا اس وقت میں ویڈیو جو تھی نا کر رہی تھی اب شام کا ٹائم ہے رات کا ٹائم ہے اور مائنس ٹویلو ہے اس وقت بارہ ہے ہمارا تمپریچر اتنی تھنڈ ہے تو پانچ منٹ میں میرا پتیلہ تھنڈا ہو گیا تھا اور میں نے اس کو اچھے طریقے سے چننی کے ساتھ پل لیا تھا یہ دیکھیں اور اس کا جو نیچے جو بلیک بلیک سا تھا نا وہ نیچے ہی بیٹھ گیا تھا کیونکہ دس منٹ میں نے دیئے تھے سورہ تو دو پانچ دس منٹ میں تھنڈا ہو جاتا ہے لیکن جو شیشے والے چولے ہوتے ہیں یا جو بجلی والے وہ جو ہوتے ہیں موٹے والے وہ مجھے بہت برے لگتے ہیں ان میں بھی چیز کافی دیر تک پکتی رہتی یہ دیکھیں جی اب یہ ہو گیا فارغ اس میں تھوڑا سا گھی تھا اس کو میں نے دوبارہ جو تھا نا وہ اچھے طریقے سے نچول لیا تھا اب میں نے بتایا تھا اس کو دھونے کا طریقہ یہ شاو ملچ جو ہے یہ کافلنٹ سے ملتی ہے یہ اتنی مہنگی نہیں ہے کچھ سنٹوں میں ملتی ہیں کچھ جو ہیں وہ ڈیڈے یورو میں ملتی ہیں ساتھ میرا گھی ریڈی ہو گیا تھا دوسری سائیڈ پہ اس کو میں نے چولے پہ رکھ دیا پتیلے کو کیونکہ میں نے جو دوسرے طرف سالن بنا رہے تھی اس کا چولا گرم تھا میں نے اس کو ایک دفعہ چولے کو آن کیا دو سے تین منٹ اس میں اوبال آیا یہ جو میں نے پتیلہ دیسی گھی بنایا جس میں اوبال آنے کے بعد آپ دیکھا ہے نا کتنا جل چکا ہے یہ اب میں آپ کے سامنے اس کو دوں گی تو یہ بھی میں ساتھ آپ کو طریقہ بتا رہی تھی یہ میں بتا رہی تھی کہ وینڈو کھلی ہوئی تھی تو میرا گھی جو ہے نا صبح تک سہی جم جائے گا ادھر ہی میں نے کچھن میں اس کو رکھنا ہے ظاہری باتہ ہم کچھن میں یوز کرتے ہیں تو کچھن میں ہی رہتا ہے آپ دیکھیں جی میرے پتیلے میں وہ شوہ ملٹ ڈال دیا میں نے جو جرمنی میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے شوہ ملٹ کا اس کے ساتھ میں اپنا واسپیشن بھی صاف کرتی ہوں اس کے ساتھ میں اپنا اون بھی صاف کرتی ہوں جو چولے والا اون مایکرو وینی چولے والا اون اس کو صاف کرتی ہوں اب اس میں میں نے گلاس سوا گلاس یہ ایک گلاس میں نے پانی ڈال دیا تھا لینے کے بعد وہ سالہ اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا اگر آپ کے پاس چوہ ملٹ نہیں ہے یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے دیکھ لیں میرے پاس کتنا بائیس تیس سال پرانا یہ میرے پاس پتیلہ ہے یہ سیٹ تھا میری ازبنڈ نے مجھ سے پہلے لیا ہوا تھا جب میری انگیجمنٹ سے بھی پہلے جب ہماری بات چل رہی تھی میری اور میری ازبنڈ کی ادھر تھے جرمنی میں توتہ بینوں نے ایک تین کا سیٹ لیا تھا ایک چائے کی پتیلی تھی ایک جو تھی سویٹ کی تھی اور ایک یہ والا پتیلہ تھا وہ دونوں میں نے پتہ نہیں ایک تو جلگی تھی اور ایک میں نے پھینک دی تھی پتہ نہیں کیوں پھینکی تھی یہ نہیں میں نے پھینکا کیونکہ اس سے مجھے اتنا پتیلے سے اتنا مجھے پیار ہے مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس کو میں جتنا اس کو میں دھوتی ہوں نا یہ اتنا ہی جوانا چمک کے باہر آتا ہے کیونکہ کمپنی کی جب آپ چیز لیتے ہیں تو وہ اچھی ہوتی ہے جب آپ نوکل چیز لیتے ہیں وہ چھ اٹھ مہینے کے بعد پتیلہ خراب ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں اس کا پیندہ کافی موٹا تھا اور یہ میں بتا رہی تھے کہ اس میں شکل بھی نظر آ رہی ہے اس کا ہینڈل ٹوٹ گیا ہے اس کا ہینڈل مجھ سے ہی پتیلہ جوانا دھوتے دھوتے کی نیچے گرہ تو اس کا ٹوٹ گیا تھا وہ کس طرح چمک رہا ہے اندر سے بھی بھی باہر سے بھی اس طریقے سے اگر آپ کے پاس نانا ہو تو آپ سوڈا اور نمک اور سرکہ ڈال کے آپ اس طرح بھی دھو سکتی ہیں اور یہ دیکھیں پروپر لک میرے دیسی گھی کی پچیس منٹ میں کتنا زبردست اور پرفیکٹ میرا دیسی گھی تیار ہو گیا میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں مجھے دیں اجازت میری طرف سے اللہ حافظ